ہندوستان مختلف مذہب کے ماننے والوں کا ایک گلدستہ ہے یہاں بسنے والے ایک دوسرے کے مذہب کی تعظیم کرتے ہیں ایسی ایک مثال حبلی کی انہپور نانامی لڑکی نے پیش کی ہے اس غیر مسلم لڑکی نے نہ صرف قرآن شریف مکمل کیا بلکہ بچوں کو قرآن کریم کا درس بھی دیتی ہیں پیشے ایٹی بردو کی یہ خاص رپورٹ فرقہ پرست اناثر بھلے ہی ملکی شبیح بگاڑنے کی جتنی کوشش کریں لیکن ہندوستان کے تہذیب کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اس کی ایک زندہ مثال حبلی کے پنجار گلی کی رہنے والی انہپورنا رین کے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم انہپورنا نے اپنے ماں راجشوری کے خواہش کو پورا کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم حاصل کی انہپورنا کا کہنا ہے کہ ہر مذہب کے تعظیم ضروری ہے مجھے قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں بے حد خوشی محسوس ہوتی ہے قرآن پڑھنے کا خواہش میرے امی کا تھا تو اس کو پورا نہیں ہوا کر کے میرے امی اببہ کا خواہش پورا میں نے کیا ہم تو ہندو ہیں لیکن سب ہی ایک ہی مانتے ہیں ہم بنائے سو ہے ہندو مسلمہ لیکن سب ہی بھگوان تو بھگوانی ہیں انہپورنا کے والدین کا کہنا ہے کہ جب سے انہپورنا نے قرآن مکمل کر کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا ہے اس وقت سے ہمیں اپنے آپ پر فخر ہو رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ انہپورنا کا سمات بھی اسے بہت خوش ہے اس لئے وہ میرا خواہش پورا کیا ہے اس نے اور میں نے ان کے پاپا کو بولنے پر ایسا ایسا ہے میرے دل میں پڑھنے خواہش ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھائیں گے اس کو ٹھیک ہے اس میں کیا حرج نہیں ہے میرے کو تو ادھر ہندو مسلم کیا پروبلم نہیں ہے اور ہمارے سماج میں بھی اس کو وہ نیانی شریف بولتا ہے وہ بھی پڑھئی ہے وہ یہ پڑھنے سے پہلے وہ بھی پڑھئی ہے تو ہمارے لوگ بھی اس کو کچھ اوبجکشن نہیں کیے قرآن پڑھنے کا اس کو خواہش تھا اس کو پورا کرنے میں اس کو ہم بھی ساتھ دیئے اور ہمارے اس میں یہ ہے کہ ہم ابھی وہ مسلم کا ہے تم کیوں پڑھ رہے ہیں ایسا کچھ کیا ہم اس کو سوال نہیں کیے ہے ابھی ہمارا کیسا بھگوات گیتا رہتا ہے ویسا وہ بھی ایک قرآن ہے اس لئے تو ہم تو کرنا چاہتے ہیں تو تم کر دے اس کو ہمارا کیا ابھی پروبلم نہیں ہے انہ پورنا نے تین مرتبہ قرآن شریف کو دھوڑایا ہے ان کے والدین نے رس میں ہدیہ بھی کیا ہے انہ پورنا کو قرآن پڑھانے والی استانی بھی بھی جان ہے وہ بار دھوڑایا اور بعد میں تیسرے بار بھی دھوڑا کے ہدیہ بنائے پورا جو سب بناتے ہیں قرآن کمپلیٹ ہونے کے بعد ایسے ہی بڑھا کر کے سب بھی مہمانوں کو بلا کے سب بھی فنکشن کر کے ہدیہ آپ جیسے بناتے ہیں ایسے ہی ہدیہ کارکرم میرے آمی اببہ میرے گلی کے لوگ سب ہی بھائی بہن سب ہی مل کے میرا فنکشن کر کے دیئے سابق میں ممبئی کی مریم آصف صدیقی نے بھی بھگوت گیتہ کے مقابلے میں اول مقام حاصل کیا تھا اسی طرح سے انہ پورنا نے بھی قرآن مکمل کر کے بچوں کو درس دیتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ ہندوستان کی بیٹیاں ملکی تہذیب کا آئینہ ہے مذہب نہیں سکاتا آپس میں بہرے رکھنا ہندی اہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا ملک میں جہاں ایک طرف فتقہ پرستی کا ماحول ہے مذہب کے نام پر پسادات برپا کیے جا رہے ہیں وہیں انہ پورنا رینکے کا یہ کارنامہ پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے کیمرے پرسن ونگٹیش کے ساتھ شاہد کازی ای ٹی وی نیوز بینگلورو ای ٹی وی اردو کے خاص بات پروگرام کی یہی خاص بات ہے باہر ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کی خاص سٹوری